یو اے پی ہے آپ اس کی پوری حصیٰ اٹھا کر دیکھیں گے تو زیادہ تر یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا ہے یا دب اے پی سے لوگوں کے خلاف استعمال ہوا ہے اور یو اے پی لگائی اس لیے جاتا ہے کہ آپ کے جھوٹ پر پردہ پڑا رہے ہیں جس کے کسی کے خلاف ای ڈی لگا دیتے ہیں کسی کو بھیما کرے گاؤں کو تحت بند کر دیتے ہیں جو لوگ عورتوں کو بلتکار کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف تو کچھ کاروائی نہیں ہوتی ہے سوگت ہے آپ کا جنہت آواز میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا آپ نے سنا ہوگا دلی دنگے ہوئے تھے تمام لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا جتنے بھی نویوک تھے جتنی بھی اردو نام تھے ان کو جیلوں میں بھر دیا گیا بینا ان کے سجا دیکھے ہوئے بینا ان کا جو گناہ تھا وہ نہیں دیکھا گیا تمام لوگوں نے ان کے اوپر جو ہے مقدمہ چلا دیا یو اے پی اے کے تحت جیلوں میں بھر دیا سرجل امام ہو چاہے عمر خالد ہو تمام ایسے اردو نام ہے جن کو صرف اردو نام کے نام سے بھر دیا گیا تو اسی کے ساتھ میرے ساتھ ہیں علیہ صاحب عمر خالد کے پتا تو عمر خالد جو ابھی جیل میں ہیں تمام ایسی گتیویدیاں ہو رہی ہیں ایسا ہو رہا ہے کہ یو اے پی اے کے تحت ایک اردو نام دیکھا جاتا ہے اور بھر دیا جاتا ہے جیلوں میں تو میں سمجھ سکتی ہوں آپ پتہ ہیں کیا آپ کے دل پر گزر رہی ہوگی جوان بیٹا آپ کا جیل میں ہے تمام ایسی جو ان سے آپ گزر رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا بتائیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دلی کا ہر آدمی جانتا ہے کہ دلی کے دنگے کن لوگوں نے کیے تھے کون لوگ مرے تھے کن کی پروپٹی جلی تھی لیکن آپ نے اٹھا کر ان لوگوں کو جن کا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے ان کو جیل میں بن کر دیا اس لیے کہ سی این آٹسی کے وہ لوگ فیس تھے یہاں پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے دیش میں یہ یو اے پی اے ہے آپ اس کی پوری حصیٰ اٹھا کر دیکھیں گے تو زیادہ تر یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا ہے یا دبے پیسے لوگوں کے خلاف استعمال ہوا ہے تو یو اے پی اے میں کوئی آتنکوادی شاید ہی چند لوگ ہوں گے بند ہوئے ہوں گے لیکن عام طور پر یو اے پی اے استعمال کیا جاتا ہے جن کو بغیر کسی جرم کے اگر بہت لمبے عرصے تک اندر رکھنا ہے تو اس پر یو اے پی لگا دیتے ہیں آپ سوچئے کہ عمر خالد کی بیل کی جو اپلیکیشن ہے وہ گیارہ مہینے تک کے لور کورٹ میں اور چھے مہینے تک کے ہائی کورٹ کے اندر بحث ہوتی رہے اس کے پر اس کے بعد یہ نہیں ثابت کیا کہ یہ جو جرم ہے یہ صحیح ثابت ہوتا ہے لیکن کہا کہ نہیں جو پولیس نے جو دیا ہے اس کے مطابق یہ ان کو بیل نہیں ملسکتی میں رہا کہنا یہ کہ اصل میں یہ ہمارے دیش میں یو اے پی اے این ایسے سیڈیشن یہ سب سطح میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے جس کے خلاف چاہیں استعمال کریں تو جب تک ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تمام ایسے یوبا تھے جو سی اے این آر سی کے لیے جو ہے سڑکوں پر اترے انہوں نے حق آواز کو اٹھایا لیکن ان کو آتنکوادی گوشت کر دیا گیا ایک یو اے پی اے جیسا جو ایک دھارہ ہے جو یہ لگا دیا جا رہا ہے یہ پرشاد کی طرح باٹا جا رہا ہے مطلب کیا اس میں کوئی سرچ نہیں دیکھا جا رہا کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھی جاری جس میں وہ واقعی میں موجود ہو جو بندہ ایسا کر رہا ہو کیا ایسے لوگوں کے اوپر دیکھیں عمر خالید تو جس وقت دلی دنگے ہوئے دلی میں تھا بھی نہیں یہ جو شاہین باق کا جو چل رہا تھا بھیان اس کے لئے وہ گیا ہو تھا بیہار کے اندر تو وہ تو یہاں تھا بھی نہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ سائلنٹ کانسپریٹر ہے اس کے اندر تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس لئے کہ یہ سب جھوٹی ایف آئی آر ہے جھوٹا چارج شیٹ ہے اور یو اے پی لگائی اس لئے جاتا ہے کہ آپ کے جھوٹ پر پردہ پڑا رہے ہیں تو یہ یو اے پی سیڈیشن ایف سپا یہ سب کمزور لوگوں کے خلاف استعمال ہونے والے یہ ان کے ہاتھ کے ہتھیار ہیں جب تک کہ آپ اس کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک کسی صلاح بن نہیں ہو سکتا دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اصل میں یہ سرکار بہت درپوک سرکار ہے یہ بہت بزدل سرکار ہے یہ کوئی آدمی اس کے خلاف کھڑا ہو کے بھاشن دے دے گا تو اس کو دیل میں بڑھ دیں گے اس کے کہ وہ ڈڑتی ہے کہ پبلک کے اندر آویرنس نہ پیدا ہو جائے تو یہ جو آدمی میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اس آدمی سے جو سج بات کہے گا پبلک کے درمیان میں اس کو اسے ڈرتا ہے ہی ہے تو اسی لیے یہ اس طرح کی دیش کے راجہ بولے جارہے ہیں دیش کے راجہ اسی طرح کی ہیں یہ ہر آواز سے ڈر لگتا ہے ان کو جس کے کسی خلاف ایڈی لگا دیتے ہیں کسی کو بھیما کرے گاؤں کو تک بند کر دیتے ہیں کسی کو دلی دنگوں کو تک ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ تندر کی آواز کو دبایا جا رہا ہے چاہے وہ جوڈیشری سسٹم ہو چاہے وہ پولیس والے ہو چاہے وہ ایک ایک شخص جو اس طریقے کے تمام قانون اور دھارائیں لگا کر اس کے تحت ان یوباؤں کو اندر ڈال دے رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی اس طریقے کا کوئی اٹھانے والا سوال اٹھانے والا نہیں رہ گیا ہے یہ تو سوال اٹھانے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ سوال اٹھانے والے لوگ جیسی سوال اٹھاتے ہیں وہ اندر کر دی جاتے ہیں لیکن برحال یہ اب چلنے والی چیز نہیں ہے ہمیں امید ہے کہ دو دار چوبیس کے الیکشن میں ان کا سفایہ ہو جائے گا یہ دیش کو انہوں نے کنگال کر دیا ہے بہنگائی بڑھ رہی ہے بے روزگاری شباب پر ہے جتنی سمسیائیں ہیں وہ سمسیائیں اپنی جگہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں لیکن ان کو سمسیائوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ بی بی سی کی ڈاکومنٹری آتی ہے اس کو دبا دیتے ہیں سرکار بہت ڈرپوک سرکار ہے یہ بہت دن تک کہیں گے جو اٹھائے گئی ہوگا ان کے کیا ثبوت ملے ہیں ان پولیس والوں کو اگر آپ اپنے بیٹے سے ملنے جاتے ہیں کس طریقے کی چیزوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے کیا ملنے دیتے ہیں میں تو کوٹ کے کیس کو بیٹن کرتا ہوں جا کے نا میں تو دیکھ رہا ہوں پولیس نہ تو کوئی ثبوت ثابت کر سکی ہے نہ جن لوگا گواہ کے طور پیش کیا ہے وہ نام تک نہیں ان کے بتاتی ہے الفا بیٹا گاما اس طرح کے نام دکھے گئے ہیں تو یہ پوری چارشیٹ کو پر میں ہمارے اکیل نے صاف طور پر کہا تھا یہ چارشیٹ جو ہے وہ فیملی من کی سکرپٹ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جو ہوتا ہے نا پہلے دمانے میں عرب علیف لیلہ کی داستہ نہیں ہوتی تھی ویسے یہ داستہ تو مطلب تمام بینہ ثبوتوں کے یہ ایک اندھا قانون بن گیا ہے جس قانون پر لوگوں کا بھروسہ ہے پورے جو دنیا ہے وہ اسی سے چلتی ہے کہ سب کا بھروسہ جتایا جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کا شاید بھروسہ ختم ہو رہا ہے کیا نہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے دیکھیں یہ کالے قانون ہیں اور ان کا استعمال ہی ان کا درپیو ہوتا ہے اور درپیو ہو رہا ہے آوازوں کو بند کرنے کے لیے حکومت اخلاف بولنے والوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے اور کسی بھی آدمی پر یو اے پر لگا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاس ثبوت نہیں ہے اور اس کو لمبے عرصے تک جیل میں روکے رکھنے کے لیے اس قانون کو لگایا ہے بچہ ابھی ایک میں خبر دیکھ رہی تھی آج ہی جو ہے سرجل امام ہو چاہیں عمر خالدو ان کے لیے ایک جو ہے کوٹ نے فٹکار لگایا ادیکاریوں کو کہ بھئی ان کو فون وغیرہ استعمال پانچ منٹ کے لیے کر دینا چاہیے سہولیت دینی چاہیے تو سہولیت مل رہی ہے کیا یا پھر ان کے اوپر اسی طریقے کے جو ہے پہلے عمر خالد جو ہے ہر ہفتے ویڈیو پر بات کر لیتے تھے پانچ منٹ کے لیے یا ہر روز یا دو ہر دو روز کے بعد میں ٹیلی فون سے بات کر لیتے تھے دوتی منٹ کے لیے اس کو بھی بند کر دیا تھے انہوں نے پھر کوٹ میں کہے ہم لوگ تو کوٹ نے پھر ویڈیو کال کو شروع کیا پھر کوٹ نے ابھی کل پرسوں جو ہے وہ آڈیو کی کال کو شروع کیا وہ بھی تین دن کر دیا پہلے تو روز ہوتی تھی لیکن ٹھیک ہے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ تو یعنی یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم بات کر سکیں ہم ان سے مل سکیں تو یہ ان آوازوں کو بند کرنے کی کوش کر رہے ہیں یعنی مسلمان جو ہے اس کو پاکستانی خالستانی ناموں سے سمبودت کیا جاتا ہے ایک طرح سے ان کو آتنکوادی بتایا جا رہا ہے ہر مسلم کو آتنکوادی گوشت کر دیا ہے پتھر باز بتایا جاتا ہے یہ کہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ جنوسائیڈ کی دھمکی دیتے ہیں جو لوگ عورتوں کو بلتکار کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف کوش کاروائی نہیں ہوتی ہے جو لوگ لنچنگ میں ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی جو بلکیز بانو کیس کے اندر جو لوگ دو شیٹ تھے ان کو صدا کٹنے سے پہلے باہر نکال دیا جاتا ہے تو یہ تو اندھا قانون ہے جو اس وقت چل رہا ہے دیش کے تو کیا کچھ کریں گے اس اندھے قانون کے خلاف؟ نہیں ہم جنبیان چھڑیں گے ہم تو اپنی پارٹی چلا رہے ہیں ہم تو پورے دیش کے اندر یہ جنبیان چھڑے ہوئے ہیں دوزار چوبیس میں ان کا صفایہ ہونا چاہیے صفایہ ہونا چاہیے تو ہمارے ساتھ تھے علیاس جی جو کی عمر خالد کے پتا ہیں اور تمام ان چیزوں پر ہم نے بات کی کس طریقے سے عمر خالد وہاں سروائب کر رہے ہیں کس طریقے سے سرجل امام ہو تمام اور بھی نام ہیں جن کو میں گنا ہوں گی آپ تھک جائیں گے گنتے گنتے ان لوگوں کو یوے پی اے کے تحت اندر جیلوں میں بند کر دیا گیا اور آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے تانہ شاہی چل رہی ہے کہ لوگوں کو ان کے پتا کو ان کی فیملی کو ملنے دیا تک نہیں جاتا اور ویڈیو پر جو بات ہو جاتی تھی وہ تک کے لیے اس کو جو ہے بند کر دیا گیا پھر دوبارہ ان کو کوٹ کے چکر لگانے پڑے تب جو ہے جا کر کے دوبارہ سے چالو کیا گیا وہ بھی تین منٹ کے لیے تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے جانیت آواز میرے سیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوجا آئی ٹیو دلی موسیقی